بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان واز کھوکر صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی اور میں پوچھنا ان سے یہ چاہتا ہوں کہ نوی پارٹی جیڑی ہے انہیں بڑھانی ہے نہیں بڑھانی انہیں الیکشن نہیں جیڑی پارٹس پیٹ کرنا ہے نوی پارٹی کے نام سے اندر دیٹ ایمبریلہ ییس اور نو انہوں نے صدیلی گل داسنا نہیں ہے تو بڑی میرے پانی یہ بھی گئی انہوں نے دی نہیں ہے آپ کو سیدھی بات نہیں سیدھی گل ہی دستانگ آپ کے مشورہ کرنا ہے آپ سے بھٹیت کی نہیں مشورہ اٹھا کیڑا مشورہ جیڑا تاڑکل موکدہ ہی نہیں تو کوئی چھوٹا مشورہ ہے ایک لمبا سفر ہے پانچ سال دس سفر ہے نہیں مطلب دس سال دس سفر ہے تسیلی نوی پارٹی بنا کے یہ آئیں گا لائک تین ایرس اور وٹ افکورس دیکھیں پولٹیکل پارٹی بنانے کا جو فیصلہ ہے رانہ بھائی وہ کوئی آسان فیصلہ تو نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گنجائش موجود ہے پولٹیکل پارٹیز کا ایک میسیف فیلیر ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں اور ایک اوپننگ ہے اور پھر جس طریقے سے گراؤن پہ حالات چینج ہوئے ہیں اب ای سی پی کی ڈیٹا آپ کے سامنے ہیں بارہ کنوڑ ستر لاکھ ونک میں پورا ووٹر ہے جن میں سے پانچ کنوڑ ستر لاکھ پینتیس سال سے کم عمر گئے آپ مجھے خود بتائیں کسی اور جماعت کی ان کے اندر انگریس ہے کوئی ایک پسینٹ بھی کسی اور جماعت کے ساتھ چلنا چاہتا ہے سوائے طریقے انصاف کے تو یہ ایک بہت بڑا ویکیو میں بہت بڑا فیلیر ہے جو باقی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کہ ان کی کریڈیبلیٹی ختم ہو چکی ہے لوگ انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ بغضے مابیہ میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے بالکل ٹھیک ہے تو اس صورتحال میں ایک گنجائش موجود ہے اور پھر پاکستان کے مسائل اپنی جگہ پر تمام جماعت حکومت میں رہی ہیں کوئی ایک جماعت بھی مسائل نہیں حل کر سکی تحریک انصاف حکومت میں رہی پیپلز پارٹی حکومت میں رہی نون لیگ حکومت میں رہی یہ یو آئی حکومت میں رہی کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو حکومت میں نہ رہی ہو اچھا منوز گال دستو سندھی جی گیڑی گال ہے تسی اڈا 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 اچھا تسی گال کی تھی گال کو غلط نہیں کیتی بلکل ٹھیک ہی تھی ہاں the point is کہ what is the hindrances there are no hindrances 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 اس میں بس باقی سارے جو دوست ہیں وہ میں they are not convinced convinced بھی ہیں شاید خاکان عباسی صاحب نے برملائز کا اظہار کیا کہ ہاں بلکل کنجائش موجود ہے ایک سیاسی جو بات تو اب ظاہری بات ہے ان کی ایک اتنی لمبی رفاقت ہے ان کی نون لیگ سے ان کے لیے یہ ایک بڑا فیصلہ ہے تو وہ چند دنوں میں فیصلہ کر لیں گے کہ انہوں نے مستقبل میں کیا قدم اٹھانا ہے کیا نہیں اٹھانا اس وقت اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ شاید خاکان عباسی صاحب جو ہیں وہ ملاقات کرنے گئے ہوئے ہیں عباسی صاحب سے تو غلط ہوگا میرا خیال ہے وہ کریں گے ملاقات وہ میاں صاحب سے ملاقات کریں گے اور اس کے اندر جو ان کا نقطہ نظر رہا ہے جس طریقے سے پچھلے سولہ مہینے کی پی ایم کی حکومت گزری ہے جو لوگوں کے اندر بیہانیہ مسلم دیگنون کا دھڑام سے گر گیا ہے جتنے سروز آ رہے ہیں سب میں جو باقی پولٹیکل پارٹیز ہیں طریقے انصاف کے علاوہ ان کی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے تو یہ وہ شاید بات کریں گے ان سے اپنا جو بھی جس کا وہ پبلکلی بھی اظہار کرتے رہتے ہیں ان سارے اپنا جو موقع سے ان کا تو دیکھ سی دن وہٹی دسائید تو یہ ان کی آخری ملاقات ہوگی شاید کانو بائسٹاں یہ وہی بتاثب سے ہے میں اس میں کیا بتاثب توں نہیں تو سو 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 تین بندے تسی جڑی دن دن لوگوں کے ساتھ تو تانو نہیں پتا نہیں اب ظاہری بات ہے یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے جو میری حد تک فیصلہ ہے میں تو بڑا کلیر ہوں کہ جی میں نے پہلے دن سے جب سے پیپلز پارٹی چھوڑی تھی کہ میں آزاد الیکشن لڑوں گا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولٹیکل پارٹی کی کنجائش موجود ہے شاید حاکان عباسی صاحب کا ایک کریٹیبل فیس ہے مفتر صاحب کو ایکانومی کا تجربہ ہے اور ان کے پاس یہ فیسز لے کے عوام میں جائے جا سکتا ہے گنجائش موجود ہے میرا یہ ماننا ہے اگر پارٹی بن گی ٹھیک نہیں بنی تو میں نے تو ویسی آزاد الیکشن لڑنا ہے کیا اس چیز کی گنجائش ہے کہ جو الیکشن ہو جانے اے والے الیکشن ٹھیک ہے اور اگلے الیکشن میں یعنی کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کے بعد آپ نو پرانا بھائی winds of change جو ہے نا they've started blowing اوکے دوزار تئیس یا دوزار چوبیس اللہ تعالی ان سب لوگوں کو زندگی دے میرے خیال میں عاصف زداری صاحب کا politically speaking بس politics اتنی ہو سکتی تھی جس طریقے سے وہ کر رہے تھے اچھا یہ ان کا آخری الیکشن ہے اچھا میاں نواز شریف صاحب کا یہ آخری الیکشن ہے عمران خان صاحب کا بھی یہ آخری الیکشن ہے اچھا ویکیوم politics میں create ہو گیا دیوار پہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اگر کوئی نہ دیکھے تو تو اور پھر اس میں سب سے important جو چیز ہے کہ 75 سال ہم ہو چکے ہیں اور 75 سالوں میں ہم نے سفر کیا طے کیا کوئی سفر طے کیا بتائیے انگریزی تا ہی کیا تا ہے انگریزی اللہ سفر کی تا ہے ایک انچ بھی ہم کہیں آگے نہیں بڑھ سکے وہی جو پاکستان بننے کے فوراں بعد سے جو پاکستان کے problems تھے جو جنہ صاحب کی وفات کے بعد کی جو problems تھے انیس سوڑتالی سے لے کر آج تک وہی problems جال رہے ہیں ٹھیک ہے تو کبھی تو چلانا بھی تو ہے نا اس ملک کو اگر نہیں چلانا تو ایکیوم which is going to be there in the next like five ten years time وہ ویکیوم آپ کی party جو ہے اس کو اندر اپنی جگہ بلائیں گی ہم اپنا مقدمہ لے کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے لوگ پذیرائی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں یہ لوگوں کی اوپر ہے ہم sincerely اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور اس وقت دیکھیں برانا بھائی پورا پاکستانی معاشرہ جو ہے نا خوف زدہ لوگوں کا معاشرہ جب تک آپ لوگوں کے خوف نہیں ختم کریں گے آپ لوگوں میں سے کچھ بھی نہیں نکال سکتے ان کو کسی positive side پر نہیں نکال سکتے پہلے چیز آپ کو ان کا خوف ختم کرنا ہو ان کے خوف ہیں کیا ان کا خوف یہ ہے کہ یار کہ آج اگر میں کمانے والا نہ ہو میری کمائی اگر اتنی نہ ہوئی تو میرے بچوں کی تعلیم کا کیا بنائے گا اگر دھر میں کوئی بیماری پڑھ دی تو میں میں علاج کس طرح کنا ہوں جاں لے ریفارم 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 ایسار جاتی ہے حقیقت جیسے بھائی دنی نمو پاکستان ہیں اس لیے کہ ان کو سٹےک میں بہت کچھ ہے آپ منشور اٹھا کر دیکھیں نا ساری جماعتوں کے منشور تو کئی حمل ہی نہیں ہے اصل چیز تو منشور ہی ہے آپ اٹھا کر دیکھیں ساری جماعتوں کے کوئی فرق نظر آتا ہے آجا اور انیس و نوے سے انیس و پچانوے سے اس ملک کے اندر جو وزارت عظمہ کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں میاں صاحب اس وقت بھی کینڈیڈیٹ تھے آج بھی کینڈیڈیٹ ہے عمران خان صاحب بھی اس وقت کینڈیڈیٹ تھے آج بھی کینڈیڈیٹ ہے کیا یہ آپ چالیس سال نہیں ہو گئے پینتیس سال نہیں ہو گئے ہم آگے سفر تیہ کرنا ہے سب لوگوں کو موقع ملا ہے کوئی آج آپ عمران خان صاحب پاپلر ہیں تو وہ پاپلر کوئی اپنی پروگریس کی وجہ سے تھوڑی ہیں ایک روڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا نا یاد ہے نا آپ کو پچاس لاکھ گھروں کا بھی کیا تھا یہ بھی کہا تھا میں کرزے نہیں لوں گا ان کی جو حکومت ہی ان کا میں میرٹ کی اوپر لوگ لے کے آنگا اچھے لوگ لے کے آنگا بزدار صاحب with all due respect بزدار صاحب بارہ کروڑ کا صوبہ چلانے کے اہلیت رکھتے تھے محمود خان صاحب خیبر پختون خواہ چلانے کے اہلیت کیا تھا ان کو تو وسیم اکرام پلاس وہ کہتے تھے نا 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 وہ مطاق کسی پرام نیسٹر کے اینسٹر کے بچے پر مہنے پر میٹنگ ہوئی پہلی پی ٹی آئی تھی نوی گومت آئی تو اوwheat جناب وہ آئی اسے European Union ambassador تو بوزدہر صاحب نے کہ نہیں ہے اس نے ایلمان کو اسی مصیحوں میں چیف مینسٹر گوزدہر خدا ہے کہ تدہلتا فا cổب ہوتا ہے سمجھے ہو میں نے کہا اوہ ملو سٹاپ پناڑا پیا مزدار صاحب دا کہ کشم جاؤ چیف منیسٹر صاحب نو کہ اے ملک کڑا ہے تو یورپین یونیل ایمبیسٹر ملک کی تو آگیا اسی آج عمران خان صاحب کی پاپولیریٹی میں ان کی پروگریس ڈسکس نہیں ہو رہی وکٹم ہونڈ ڈسکس ہو رہی ہے کہ کتنی ان کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ انہوں نے ایک جو اور پلا شبہ ہو بھی رہی ہے نائنٹ اوف میں کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے وہ انسیڈ اپ سائٹ پہ رکھے باقی ان کے ساتھ ان کی پارٹی ورکرز وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ان کی پاپولیریٹی اگر اور پھر باقیوں کے ساتھ جو بغزے مافی ہیں وہ بے علی نہیں ہے یہاں پہ بغزے مافی بغزے مافی ہے تو اس صورتحال میں گنجائز تو موجود ہے آج نہیں ہوگی تو کل ہوگی کل نہیں ہوگی دو چار دنوں میں شاید کہنا ماسی صاحب ڈیسائٹ کر لیں گے کہ انہوں نے کہاں پہ جانا ہے نونڈی کر کر کے رہنا ہے نہیں رہنا اور یہ ابھی اس وقت ان کی ملاقات لندن میں میاں صاحب سے ہو رہی ہے آئی ڈونڈ نو کہ وہ گئے ہیں یا نہیں میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تین چار دنوں میں وہ فیصلہ کر لیں گے کہ انہوں نے مستقبل میں کیا قدم اٹھا لیں گے اور ان کی ملاقات بھی ہوگی پاسبلی یا تینکیو تینکیو بہت شکری